بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بیٹا ہم جو پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریمووال آف ایگ شیل بائی کیمیکل پروسیس کون سے پروسیس کے ذریعے ہم نے کرنا ہے کیمیکل پروسیس کے ذریعے ہم نے ایگ کو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے تین چیزیں چاہیے ایک ہمیں انڈا چاہیے اس کے لیے اور ایک ہمیں جار چاہیے اور ساتھ میٹی سی چیز جو ہے وہ ہمیں سرکہ چاہیے جس کے استعمال سے ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ کیا انڈے کا جو چھلکہ ہے وہ ان چیزوں کے مکس ہونے سے جو ہے وہ اتر سکتا ہے کیمیکل پروسیس کے ذریعے یا نہیں اتر سکتا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس جو ہے اس باٹل کو کھول لیتے ہیں اور اس سرکے کو ہم اس جار کے اندر ڈالیں گے کیا کریں گے اس سرکے کو ہم کس کے اندر ڈالیں گے جار کے اندر آپ نے اتنا گانے کے اٹھانے کے پسے کے اندر مکمل ہے دھکیں گے اتنا سکر ڈالنا ہے آپ نے اسے کو بند کر دیں کے بعد آپ بڑے ہی افیاد سے اٹھان سے اسے اسے کو اٹھانے کو بیچ میں یہ چلا گیا ہوں بچ گیا ہے دیکھیں یہ چلا گیا آپ اسے کیا کرنا چاہے ہیں آپ سے آگیا دیکھیں کیا کھی حقیق ببل سے آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ بابلز نظر آ رہے ہیں سب بچوں کو یہ ہی بیسیکلی کیمیکل پروسیس اسی کے ذریعے ہوگا کیونکہ سرکے کے اندر جب آپ نے یہ اس کو ڈالا ہے تو یہ کیمیکل پروسیس کی وجہ سے یہ دیکھیں سارے بچے دیکھیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے سے بابلز باند رہے ہیں نظر آ رہے ہیں سب کو ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے تقریباً بارہ گھنٹے کے لیے جب آپ اس کو رکھ دیں گے اس کو بند کر کے آپ نے اس کی جو ہے وہ کسیلن بھی یہاں پر بند کر دیں اس کو بند کر دیں جب ہم نے یہ اس کو مکمل بند کر دیا تو بارہ گھنٹے کے بعد ہم لوگ اس کو دوبارہ چیک کریں گے کہ کیا واقعی ہی کیمیکل پروسیس کی وجہ سے اس کا جو اوپر شل ہے یعنی چھلکا ہے وہ اترتا ہے یا نہیں اترتا اور انڈے کی جو ہے وہ پوزیشن کیا ہے آج ہم اس کو انشاءاللہ کل جب ہمارا دوبارہ یہ سائنس کا پیڑڈ ہوگا تو ہم اس کو ابزارب کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہی یہ کیمیکل پروسیس کی وجہ سے اس کا شل ریموو ہوا ہے یا نہیں